تکبر کس کو بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا تکبر دو چیزوں کا نام ہے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے پہلی چیز ہے غمت الناس بطر الحق و غمت الناس دو جملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو سکے تو اس مسجد سے یہ دونوں جملے لے کر اٹھیں انشاءاللہ تعالیٰ جی ہاں پہلی چیز حق آنے کے بعد حق کا انکار کر دینا سچائی آنے کے بعد سچائی کا انکار کر دینا یہ تکبر ہے اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حقیق سمجھنا تکبر کس کو بولتے ہیں تکبر دو چیزوں کا نام ہے حق آنے کے بعد میں نے وہ حدیث نوٹ کی اور حدیث کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا معنی بھی نوٹ کی آئے ساتھ میں حق آنے کے بعد سبحان اللہ حق کا انکار کر دینا حق آنے کے بعد حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیق سمجھنا دلیل سامنے آگئی ہے دلیل سامنے آگئی ہے ہم جو کر رہے تھے وہ غلط ہے اب سوچ لیجئے گا آپ اللہ کے لئے سوچ لیجئے دریئے اللہ سے اللہ سے دریئے سامنے حدیث آگئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگیا ہم پہلے سے جو کرتے آ رہے ہیں ہم چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہم وہاں بہانے بناتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ سے درو میرے بھائیوں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑو گے اللہ کو جواب دینا ہے سبحان اللہ اللہ کو کیا جواب دوگے اللہ کو کیا جواب دوگے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر ہمارے عمل کے خلاف حدیث آ رہی ہے مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے عمل کو چھوڑ دے اور اللہ کی رسول کی حدیث کو سامنے لے لے جو آدمی نہیں لیتا ہے اللہ کی رسول نے کہا وہ دنیا میں تکبر کرنے والا ہے سبحان اللہ چاہے اس کا جھبا بڑا لمبا ہو چاہے وہ بات کرتا ہو تو تمہیں سنائی نہیں دیتا ہو بڑی نرم گفتگو کرتا ہو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ آدمی تکبر کرنے والا ہے جو نبی کی بات آنے کے باوجود میں آپ کو ایک جملہ بول کر آگے جانا مناسب سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں کسی نے آ کر سوال کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے غور سے ذہن میں رکھو اسے کہا حج کی تین قسمیں ہیں اس میں سب سے بہتر سب سے فضیلت والا حج کونسا ہے سبحان اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حج تمتع کونسا ہے حج تمتع تین قسموں میں میں اس میں نہیں جاؤں گا پونسی قسم کیسا کرنا ہے وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ آج کا جمعہ مختصر ہے حج تمتع سب سے فضل ہے سبحان اللہ سامنے والا آدمی یقیناً وہ کم سے کم تابعی تو رہے گا نا جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اسی پہ اس کی موت بھی ہوئی وہ تابعی ہے نا سامنے والے نے ایک سوال کیا سوال پر پھر سوال میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کی جو دوسری قسم ہے حج قرآن سبحان اللہ اور حج افراد وہ تمتع سے افضل ہے کوئی غلط ہے کوئی بات غلط ہے اس میں میرے بھائیوں کوئی بات غلط ہے اس میں کوئی بات غلط نہیں اس نے ایک سوال کیا سامنے سے جواب آیا حج تمتع افضل ہے پھر اس نے ایک سوال کیا میں نے ابو بکر اور عمر سے سنا ہے دوسری قسمیں اس سے افضل ہیں اللہ اکبر ابن عباس کا جواب سنیے اب ابن عباس کا جب بھی نام آئے نوجوان ساتھیوں میرے بچوں جب بھی آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام آئے کچھ چیزیں ذہن میں لالو پہلی چیز یہ حبر و حادی الامہ ہیں ابن عباس کون ہے حبر و حادی الامہ یہ پوری امت کے سب سے بڑے عالم حبر بولتے عالم کو یہ امت کے سب سے بڑے عالم مفسر قرآن سب سے بہترین قرآن کی تفسیر کرنے والے حمامت الحرم کیا نام ہے ایک ان کا حمامت الحرم حرم کا کبوتر کیا نام خوش ہو جائیں گے آپ حرم کا کبوتر کبھی حرم چھوڑ کے نہیں جاتے تھے زیادہ تر وقت ان کا حرم مکی میں گزرتا اسی کے اطراف رہتے جیسے کبوتر حرم کے اطراف رہتے حمامت الحرم بہت بڑے عالم اللہ کی رسول نے ان کو دعا دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی اللہم علمہ التعویل یہ رسول اللہ کی دعا ہے عبداللہ ابن عباس کو اللہم علمہ التعویل اے اللہ ان کو تفسیر کا علم اتا فرما اس میں جاؤں گا پورا جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ عبداللہ ابن عباس پر ہوگا کبھی ہوگا انشاءاللہ میں اس پر نہیں جانا چاہتا جواب سامنے سے سن لیجئے موضوع تکبر ہے جواب عبداللہ ابن عباس نے کیا دیا حچ کے سلسلے میں سوال ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اللہ کی رسول نے یہ افضل کہا تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر نے اسے افضل کہا تم نبی کی بات کے اوپر سبحان اللہ تم نبی کی بات کے اوپر ابو بکر اور عمر کی بات کو لے کر آ رہے ہو یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ چاہے آسمان سے پتھروں کی بارش تمہارے اوپر برسا سکتا ہے نبی کی بات کے اوپر اور کسی کی بات نہیں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ہم یہ بولتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کیوں بولتے ہوئی کیا بولیں پھر صحیح مسلم کے حدیث نہ بولیں اللہ کے رسول نے کہا بطر الحق حق آنے کے بعد حق کا انکار کرنا یہ تکبر ہے اللہ ہمارے سارے علماء اکرام کو حق آنے کے بعد حق اپنانے کی توفیق اتا فرمائے سچائی آنے کے بعد سچائی پر چلنے کے اللہ توفیق اتا فرمائے تکبر کا ایک اور معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا اللہ اکبر لوگوں کو حقیر سمجھنا یاد رکھو میرے بھائیوں کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو دنیا میں کسی کو حقیر نہ اللہ نے ہر ایک کے اندر خوبیتہ فرمائی ہے الحمدللہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا دس بار اپنے سنا ہوگا اسی ممبر سے دس بار اپنے سنا ہوگا اسی ممبر رسول سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کیلئے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کوئی دن شاید ایسا نہیں گزرتا مسلمان اس سے بتر جملے نکالتے ہیں گھر میں بھی نکالتے ہیں باہر بھی نکالتے ہیں ہوتلوں میں نکالتے ہیں نئی بچی کو کر لے کر آنے کے بعد اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں جی ہاں کیا بولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا بولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو جی اللہ جزائے خیر دے جمعہ کا خدبہ ہے جی ہاں اللہ جزائے خیر دے آپ کو خد میں ذرا چھوٹی ہیں ہائٹ ذرا کم ہے خد میں ذرا چھوٹی ہیں عورتیں میری بہنوں بس اللہ کی ان باتوں پر عمل کرو اللہ کی رسول کی ان حدیثوں پر عمل کرو بس اتنا کافی ہے اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا لے یہ میرے اور تمہارے لئے کافی ہے اتنا ہی کہا کہ ہائٹ میں کم ہے یہ اتنا لفظ اللہ کی رسول کا جملہ سنو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا نہ کیا بڑا جملہ نبی نے کہا اے عائشہ اے عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے لو مزیجد فل باہر اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے سارا سمندر گندہ ہو جائے گا سارا سمندر گندہ ہو جائے گا تم اپنے گھروں میں میں تو تاجب سے کبھی کبھی دیکھ سا ہوں ٹیچروں کو جو بچے یاد رکھتے ہیں آڑے نام سے یاد رکھتے ہیں کس کو ٹیچروں کو جو بچے یاد رکھتے ہیں وہ کانا ٹیچر وہ لنگڑا ٹیچر وہ سائکو ٹیچر جس نے تمہیں پکڑ کے انگلی پکڑ کے تمہیں قابل بنایا دنیا کے سامنے تمہیں کھڑنے والا بنایا اس کا احسان تو یہ تھا ساری زندگی بھر جب ہاتھ اٹھاتے ماباپ کے بعد ماباپ کے بعد اپنے ٹیچر کو دعا دیتے اس کے بجائے تم کیا کرتے ہو ٹیچروں کے ساتھ تمہیں ایسا ایسی حرکت کرتے ہو ٹیچروں کے پیچے